دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے تم حاصل نہیں کر سکتے اور ایسی کوئی بھی بڑی سے بڑی منزل نہیں ہے جہاں تم پہنچ نہیں سکتے کئی بار راستہ مشکل جرور ہو سکتا ہے لیکن راستہ ختم نہیں ہو سکتا اگر تمہارے اندر یہ جد ہے کہ مجھے جو چاہیے وہ ہر قیمت پر چاہیے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اگر تمہارے اندر یہ جد ہے کہ مجھے جو کرنا ہے وہ ہر حال میں کرنا ہی ہے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا بس تمہیں اپنے آپ کو قابل بنانا ہے پہلے سے بہتر بنانا ہے ارے منزل مل ہی جائے گی چاہے دیر سے ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے تک نہیں اگر تم اپنے آپ کو بہتر نہیں بناوگے تو تمہاری جندگی بہتر کیسے بنے گی اگر تم خود پر کام نہیں کر رہے اور دوسروں سے امید لگا رہے ہو کہ کوئی آئے گا اور تمہیں آگے بڑھنے میں مدد کرے گا تو تم سفلتہ کے پاس نہیں سفلتہ سے دور جا رہے ہو اپنے آپ کو قابل نہیں اپنے آپ کو کمزور بنا رہے ہو اگر جندگی میں سفل ہونا چاہتے ہو تو خود کے دم پر جینا سیکھو اپنی جیمے داری کو خود اٹھانا سیکھو دوسروں کے اشاروں پر ناشنے والی کٹ پتلی مت بنو اگر جندگی تمہیں رولا رہی ہے تو تمہیں مسکرانا سیکھنا ہی ہوگا جب بھی مشکلوں سے ڈر لگے تو یاد رکھنا اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا سفل انسان نہیں ہے جس نے کبھی مشکلوں کا سامنا نہ کیا ہو ایک سفل اور ایک ارسفل انسان میں سب سے بڑا انتر یہی ہوتا ہے کہ ارسفل انسان مشکلوں سے گبرا جاتا ہے اور پیشے ہڑ جاتا ہے جبکہ ایک سفل انسان مشکلوں کو چنوتیوں کی طرح سمجھتا ہے اور انہیں پار کر کے سفلتہ تک پہنچ جاتا ہے اس لیے یہ جس نے بھی کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی اور جو کوشش کرتے ہیں وہ جیت ہی جاتے ہیں ان کی کبھی ہار نہیں ہوتی انت میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یدی آپ ہار ماننے کی سوچ رہے ہو تو ہار مت ماننا کیونکہ اکثر لوگ جب ہار مان جاتے ہیں تو وہ سفلتہ سے زیادہ نہیں صرف ایک قدم کے ہی دوری پر ہوتے ہیں یدی تم جیتنے کی سوچ سکتے ہو تو تم جرور جیت بھی سکتے ہو مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہ باتیں سمجھ گئے ہوں گے اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں اور ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون کو صحیح راستے پر لے آئے تب تک آپ پریاس کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے اور جڑے رہیے ٹرو لائف کے ساتھ